خبر ریوہ سے ہے جہاں بنسل سماج کے سور پشو پالکوں کو مرد سوروں کا معافظہ دلائے جانے کے ساتھ ساتھ پشو چکتسا ویبھاگ کے خلاف کاریوائی کیے جانے کو لے کر سنیوکت کسان مورچہ کی اگوائی میں 191 دن بنسل سماج کا کلیکٹریٹ ریوہ کے سمکش مہا پڑاو جاری رہا مورچے کے سنیوکت شیو سنگھ نے بتایا کہ مہا پڑاو اس تھل پر سمویدھان نرماتہ ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کی جینتی بڑے ہی حرش اللہ کے ساتھ منائی گئی ساتھ ہی ان کی پرتیمہ پر پشو پر ارپیت کر انہیں یاد کیا گیا آندولن کاریوں نے کہا کہ آج دیش ایوان پردیش کی حکومت میں بیٹھی سرکار تانہ شاہ ہو چکی ہے لگاتار بابا صاحب کے بنائے ہوئے سمویدھان پر حملہ کر رہی ہے سمویدھان کو ختم کرنے کے لیے پریاثرت ہے آج بابا صاحب کے لوگ روٹی روزگار معافضے کو لے کر چھ ماہ سے ادھک سمجھ سے آندولن پر ہیں سرکار بی پرواہ لولی بہری لنگڑی ہو چکی ہے جس کے ویرود میں مکھر ہو کر آندولن کاریوں نے یہ سنکلپ لیا کہ ان کا پرتیک دن بھاچ پائے ایوان اس کی ستہ و سرکار کے خلاف ہوگا اس کے اطرق تو انہوں نے کیا کچھ کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں بابا صاحب کے جنم دیواز پر سنیوک کسان مورچے کی اگوائی میں بنسل سماج کے آندولن کاریوں نے بابا صاحب کی پرطما کے سمجھ سبت لیا ہے کہ ہم پوری طرح سے دو سو دن سے ادھک سمجھ سے دھرنے پر ہیں یہ سرکار ان کی مانگوں کا نیرہ کرن نہیں کر رہی ہے انہوں نے فیصلہ لیا ہے قسم کھایا ہے سنکلپ لیا ہے کہ اس ستہ سرکار کو اکھاڑ پھیکیں گے ان کے ریلیوں میں نہیں جائیں گے دھن بل پر نہیں جائیں گے اور تمام اسطر پر پورے جلے سہید پردیس بھر میں یہ سماج ان کا بھارتی جنتہ پارٹی کا بیروت کرے گا اور ان کی ریلیوں میں نہیں جائے گا اور چناؤں میں ان کو جڑ سے ختم کرنے کا کام کریں گے ریو آمد دھپردیش سے سی نیوز مواددہ تار جنتیواری کی ریپورٹ پھلال کیلئے نیوز بولٹین میں بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کی جانکاری کے لیے دیکھتے رہی ہے سی نیوز بھارت